ایتھریم اور بائنانس چین پر موجود سب سے بڑی ویل، ڈوج اور شپ خرید رہی ہیں اخر وہ ایسا کیا جانتی ہیں جو ہم نہیں جانتے اگر ہم جان جائیں تو شاید ہم بھی وہی خریدیں سرمایہ کاری میں سب سے اہم قانون سمارٹ منی کا پیچھا کرنا ہوتا ہے جو شخص بھی سمارٹ منی کے پیچھے جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں نے بھی آج کی ویڈیو اسی سمارٹ منی کا پیچھا کرنے کے لیے بنائی ہے تو میں ہوں لیرہان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا تو چلیں میٹا ورس میں ویل کا پیچھا کرتے ہیں سو لیٹس ڈائیو پی آنچین ڈیٹر دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ بٹکوائن بیررز انتہائی پریشان ہیں ان کے پاس مزید بیچنے کی صلاحیت خاتم ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ بوٹم بھی ہو چکا ہے پچھلے دو بٹکوائن بوٹم ہاونگ سے پانسو یا پانسو پچاس دن پہلے ہوئے ہیں اور اب ہاونگ میں چار سو پچاس سے بھی کم دن رہ گئے ہیں تو اب سمارٹ منی کا پیچھا کرنے کا وقت آ گیا ہے تو ہم نے سمندر کی گہرائیوں میں موجود ایتھریم کی سب سے بڑی ویل کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ویل انتہائی غور سے ڈوج کوائن اور شبینو کو دیکھ رہی ہے اس ویل کے پیچھے موجود باقی پانسو بڑی ویلز بھی اسی ویل کے کچھ کرنے کے انتظار میں ہیں ایتھریم نیٹ ورک پر پانسو سب سے بڑی ویل کے موومنٹ بلوکچین ٹریکر سروس ویل سٹیٹس کرتی ہے آپ بھی یہاں جا کر ان ویلز کو ٹریک کر سکتے ہیں ان کے پاس ایتھریم نیٹ ورک پر سب سے زیادہ پیسے موجود ہیں اس گروپ کے پاس پہلے ہی شب کی تیسری بڑی ہولڈنگ موجود تھی اس کے علاوہ ان کے پاس سٹیبل کوائنز اور سٹیکٹ ایتھریم کا بھی سب سے بڑا والیوم موجود ہے یہ اتنا بڑا والیوم ہے جو کسی بھی مارکیٹ اور کوائن کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے لیکن یہ ویلز انتہائی مکاری سے پہلے پرائس بڑھاتی ہیں اور پھر بیچ باج کر نکل جاتی ہیں چوم منتر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے میرے اور آپ جیسے لوگ پھانس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹریڈ میں پیسے کمانے کے لیے کوشش کرنے چاہیے کہ فوری طور پر ان ویلز کی مومنٹ کے ساتھ ہی چلیں لیکن یہ میری رائے ہے اور اگر بات کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ میں کسی بھی طور پر آپ کا فائننشل ڈوائزر نہیں ہوں تو کہانی کلیر ہو جائے گی اب کہانی کچھ یوں ہے کہ سب سے بڑی ایتھریم ویلز شب کو خرید رہی ہے یہ خریداری ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب شب پر نئی اپ ڈیٹ آنے والی ہے اس اپ ڈیٹ کو شبیریم کا نام دیا جیا ہے اس کے ذریعے شب ایکو سسٹم پر لیئر ٹو چین بنے گی اور شب آئینو چین پر ٹرانزیکشن سپیڈ بہتر ہو سکے گی شبہ کے ڈیویلپر ستوشی کسامہ نے ایک ماہ پہلے ٹویٹر پر شبیریم لانے کا اعلان کیا تھا شبیریم کے وجہ سے تمام ٹرانزیکشن شب میں ہوں گی اور فیس میں کٹنے والے شب کو برن کر دیا جائے گا اس وجہ سے شب کی سپلائی تیزی سے کم ہوگی اور اس کو خریدنے والوں کو بے تہاشا فائدہ ہوگا لیکن یہ فور ہی نہیں ایک لمبے عرصے میں انتہائی فائدہ مند چیز ثابت ہوگی میں نے کچھ عرصے میں شب پر ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ عرصہ پہلے اور بتایا تھا کہ کیوں شب ایک ڈالر پر نہیں جا سکتا اور اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اگر برن پروسس آ جائے تو پھر ایک ڈالر پر جانا ممکن ہے تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویلز سٹیٹس کے مطابق ڈوج کوئن کو بانائنس چین پر موجود سو سب سے بڑی ویلز خرید رہی ہیں جبکہ ایتھریم پر موجود ویلز بھی اسے تیزی سے خرید رہی ہیں ان ویلز کی وجہ سے ہی ڈوج کوئن کا بوٹم بنا اور یہ ویلز اسے ایک لمبے عرصے کے لیے خرید رہی ہیں انہی کی وجہ سے دو ہزار بائیس کے دوران ڈوج کوئن کو نقصان بھی سب سے کم ہوا اور اس نے پچھلے سال صرف اٹھاون فیصد پرائیس لوس کی ہالانکہ ٹاپ کے مطابق اس کی پرائیس اور باقیوں کی پرائیس میں تقریباً ایک جیسا ہی نقصان ہوا ہے لیکن پچھلے سال اس میں کم نقصان ہوا اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو پہلی ہی چینل پر موجود ہے اگر آپ کو وقت ملے تو اس کو ضرور دیکھیں پھر ایلون مسک آئے اور انہوں نے ڈوج کو گود لے لیا اور پھر سب کچھ بدلنا شروع ہوا ڈوج کوئن کے سورس کورڈ کو دوبارہ حاصل کیا گیا ڈوج فانڈیشن بنی جس میں ایلون مسک کا نمائندہ اور ایتھیریم کے کو فانڈر ویتالک بیوٹرن شامل ہوئے دوہزار اکیس میں فانڈیشن نے ایکٹیولی کام شروع کیا سورس کورڈ کو بہتر کیا آنچین ٹرانزیکشنز اور لوسز اس کو روکا خیر بات آگے چلی کمیونٹی ڈیویلپرز سامنے آئے اور تیزی سے ڈوج پر کام شروع کیا گیا مختلف ایف سپس پر بنانے کا کام بھی شروع ہوا مقصد صرف ایک کہ ڈوج پر ٹرانزیکشن کو موجودہ ٹرانزیکشن کاؤس سے سو گناہ سستہ اور ہزار گناہ تیز بنانا ہے جو کہنے میں اچھا ہے لیکن موجودہ کنسنسز میکنیزم میں یہ بات ممکن نہیں تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈوج اور شپ کے حوالے سے ویلز کی یہ موومنٹ ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہ کام کر دیں ویڈیو کے بارے میں آپ کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ و اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی رائے کا ہمیں بہت انتظار رہتا ہے آپ ٹویٹر پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ